آزادیہ آٹھ جولائی سے جاری بھارتی دہشتگردی کے دوران شہدہ کی تعداد ایک سے آٹھ سے تجاوز کر چکی ہے آزادیہ کشمیر کی تحریک زور پکڑ چکی ہے مقبوضہ کشمیر میں شہید نوجوان کی نماز جنازہ کے دوران جھڑپے ہوئیں جس میں متعدد کشمیری زخمی بھی ہوئے آزادیہ کشمیر کی تحریک جو اب زور پکڑ چکی ہے مقبوضہ کشمیر میں شہید نوجوان کی نماز جنازہ ادا کی جا رہی تھی اسی دوران جڑپے ہوئی متعدد کشمیریوں کو زخمی کیا گیا آزادی کے متوالوں نے پھر پاکستانی پرچم مقبوضہ کشمیر کی سرزمین پر لہرا دیا اور مقبوضہ وادی میں اٹھتر میں روز بھی ہردال ہے اور کرفیو نافذ ہے مقبوضہ جمہو کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشتگردی مسلسل جاری ہے اقوام عالم کے سامنے بے نقاب ہونے کے باوجود موتی سرکار کو شرم نہ آئی بھارتی سرکار نے اپنے فوجی دہشتگردوں کو کشمیر میں مظالم دھانے کی کھلی چھٹی دے دی بارہ ملہ میں بھارتی پوش نے فائرنگ کر کے مزید ایک کشمیری کو شہید تر دیا اینی شاہدین کے مطابق بھارتی پوشنوں نے کھیتوں میں کام کرتے ہوئے خاتون سمیت دو افراد پر گولیاں چلائیں جس کے نتیجے میں بائیس سالہ نوجوان شہید ہو گیا ادھر بھارتی تشدد کا شکار ایک اور چوالیس سالہ کشمیری آزاد احمد سرینگرہ سپتال میں دم توڑ گیا شپیہ کا رہائشی آزاد احمد تین بچوں کا باپ تھا جسے بھارتی پوش نے مظاہرے کے دوران بہمانہ تشدد کا نشانہ بنایا تھا مکبوز آبادی میں جگہ جگہ چوکیوں پر ہزاروں فوجی تائنات کیے گئے ہیں دوسری جانب بھارتی مظالم کے خلاف کشمیریوں کا احتجاز بھی جاری ہے فریت راہنماوں کی نظربندی ختم نہیں کی گئی بھارت کی پیرامل سپری پوٹسیز فریت راہنماوں کے گھروں کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں کشمیر میڈیا کے مطابق ساڑھے تین ہزار شہرینوں کو غیر قانونی طور پر گرفتار کیا جا چکا ہے جن میں متعدد فریت راہنما بھی شامل ہیں آٹھ جولائی سے شروع ہونے والے مظالم میں اب تک ایک سو آٹھ سے زائد کشمیری شہید ہو چکے ہیں مودی سرکار